آج کی اس جلسے میں موزز مہمان دائس پر تشریف فرما جناب انجنی کمار صاحب آئی پی ایس کمیشنر آف پولیس حیدر آباد ایم ایل اے صاحبان پاشا قادری صاحب ایم ایل سی صاحب مشایقین علیمات وقفور کی چیئرمین سلیم پاشا صاحب اور ایڈیشنر کمیشنر آف پولیس کرائیم میڈم ایڈیشنر کمیشنر آف پولیس تیفک اور میرے تمام ساتھیوں اور آپ سبھی لوگ جو اپنا بیش قیمتی وقت نکال کے یہاں حاضر ہوئے ہیں اس میٹنگ میں اور میڈیا کے میرے تمام دوست پہلے تو میں سبھی کا بہت بہت دل سے تہے دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ اتنے دنوں کے بعد ہمارے شورٹ نوٹس سے بلانے پر محبت سے بلانے پر جس محبت سے آپ لوگ اتنی بھاری تعداد میں آئے ہیں تو میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایک بار تہے دل سے آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے جیسے پہلے سبھی لوگوں نے کہا کہ کرونا بوا تھا تو اس کے بعد ایک سال کے وقفے کے بعد جو ہمارا اور آپ کا یہاں ملنا بیچنا ہوا ہے اور عید کے متعلق سے جو گفتگو ہو رہی ہے کچھ اس میں ہدایتیں ہیں کچھ شکایتیں ہیں کچھ مشورے ہیں تو ہدایتیں شکایتیں مشورے سب کے سب نوٹ کیے گئے ہیں اور ہمارے کمشنر صاحب کی بھی تاقید ہے کہ ایسا کام کرے گی ہدایتوں سے آپ کی شکایتوں کو دور کیا جائے اور آپ کے مشوروں سے عید کے محول کو ایسا کیا جائے کہ جیسے پچھلے سالوں میں نامنی ہو اس سے بھی زیادہ سو سو کرر سے اس وقت بکریم کا جلسہ منے صاحبان بہت خوبصورت باتیں ہیں بہت اچھی باتیں ہیں کہیں اس میں جو ہدایتیں تھی وہ ضرور ایک ایک کر کے سب نوٹ کی گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بہت اچھی باتیں کہیں بہت میٹھی باتیں کہیں حافظ مزور صاحب نے تو اتنی میٹھی باتیں کہیں کہ بکرید کے زمانے میں مجھے میٹھی اتنی یاد آگئی اور ہمارے ایمیلے صاحب نے فلیم صاحب نے بھی باتیں کہیں ایک دو باتیں میں آپ لوگوں سے تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کی نوٹس میں بھی لانا چاہوں گا دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ ہیدر آباد کی ایک تہذیب ہے گنگا جمنی تہذیب ہے جو ہمارے دیش میں ہی نہیں ہمارے دیش میں ہی نہیں ہمارے ملک میں نہیں پورے ورڈ میں فیمس ہے اور ہیدر آباد ایک مثال ہے گنگا جمنی تہذیب کی کہ جو مثال قائم جو ہم لوگوں نے پچھلے اتنے سالوں میں کی ہے اس کا آپ کو جو نتیجہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف امن ہر طرف ترقی ہر طرف جو ایک نئے نئی کمپنی آ رہی ہیں نئے نئے لوگوں کو روزار مل رہے ہیں جو ہیدر آباد کی اتنی تیجی سے امن اور ترقی ہے وہ ایک مثال قائم ہے ملک میں ہی نہیں پورے ورڈ میں تو جب ایک مثال قائم ہو جاتی ہے تو اس مثال کو اسی اونچائی پہ رکھنا اسی مقام پہ بنائے رکھنا اور اس سے اونچے لے جانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سب لوگوں پہ آ جاتی ہے تو مجھے پورا پورا علم ہے اور مجھے پورا پورا یقین ہے اس بات کا کہ آپ لوگوں کی تائون سے آپ لوگوں کے مشورے سے آپ لوگوں کے پورے کی پوری جو ایک ہمارے ساتھ کوپریشن ہے اس سے ہم بالکل دنرات کام کر کے ہیدر آباد کے امن اور ہیدر آباد کے ترقی کے راستے میں کسی کو نہیں آنے دیں گے ایک دو باتیں جو کہی گئیں میں اسے کلیر کروں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہیدر آباد سٹی پولیس ہمیشہ اپنے شہریوں کے لیے قانون کے دائرے کے اندر کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ قانون سے آپ کے بھی ہاتھ بدے ہوئے ہیں ہمارے بات ہاتھ بھی بدے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر ایک نظر بھی ہے سب کی نظر ہے آپ لوگوں کی سب سے بڑی نظر ہے آپ لوگوں کی ہمارے جو کوٹ ہیں اور باقی کے جو ایجنسیز ہیں کہ یہ ہم سے امید جو ہوتی ہے اور وہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ جو قانون قائم ہے اس قانون کی پوری پوری پابندی اور عمل کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس میں ہمارے پاس میں کوئی دوسرا چیز ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیکن میں اس بات کے بھی تاقید کرتا ہوں اور اس بات کی آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے احساسات اور آپ کی امید ہیں اس کا بھی ہمارے ذہن میں پورا پورا خیال رہتا ہے اور ہمارے سی پی صاحب وقت وقت پہ کئی بار میٹنگ کیے ہیں اور آپ کے احساس ہمارے لئے بہت اہم ہے ان کا آپ کے احساس کا ہم احترام کرتے ہیں اور اس میں کہیں بھی کوئی کسی قسم کی دکت نہ پیش آئے یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے صاحبان کچھ چیزیں بہت سمیہ سے چلی آ رہی ہیں جیسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ چیک پوسٹ جو ہے جیسا کہ ہمارے ایمیلے صاحب نے بولا مزور صاحب نے بھی بولا کہ چیک پوسٹ صرف کسی ایک طبقے کی یا ایک آدمی کی رکاوٹ کے لئے نہیں ہے جب بھی پولیس پریزنس ہوتی ہے پکٹ ہوتی ہے پیٹرولنگ ہوتی ہے تو وہ حفاظت کے لئے ہوتی ہے رکاوٹ کے لئے نہیں ہوتی حفاظت کے لئے ہے رکاوٹ کے لئے نہیں ہے جو بھی کانون کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے چیک پوسٹ ہے آپ اس بات کا بلکل احساس میں نہ لائیں کہ اس بار چیک پوسٹ کچھ الگ سے لگائی گئی ہیں یا کچھ زیادہ لگائی گئی ہیں کمیشنر صاحب کے آرڈرز کے حساب سے جو چیک پوسٹ جتنے نمبر تھے اس میں سے ایک نمبر کا بھی اضافہ نہیں ہے جو سیم چیک پوسٹ آج سے نہیں پچھلے پانچ سات سالوں سے چلے آ رہے ہیں وہی چیک پوسٹ اتنے ہی چیک پوسٹ ہیں اور جو قانون جو قانون پہلے سے چلے آ رہے تھے اسی کے حساب سے اور یہ بات کا بھی ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو اوور ایکشن جو کچھ جگہ پہ ہم کو ہنٹ ملا کے لور رنگ آف آویشلز یا ہمارے پولیس اس بات کی بھی پختہ انظام کیے جائیں گے کہ سبھی کو ایک پورا کلیر میسیج ہوگا کہ کوئی اوور ایکشن نہیں ہوگا چیک پوسٹ کا کام صرف حفاظت کرنا ہے اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس سے ہم الگ نہیں اٹھ سکتے صاحب صاحباً دوسری چیزیں کی ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے قانون کیا ہے اور ہمارے ایمیلے صاحب نے بھی بتایا لیکن وقت وقت پر کئی بار ہائی کورٹ میں باقی کے کورٹس میں کچھ مسئلے آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیش کے قانون کے حساب سے جو ایک جڑی شریح ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری جو ہے اور اس کے بھی جو ایک آرڈرز ہیں وہ اس کو عمل کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور اس میں خاص ذمہ داری وہ پلس کے اوپر ہو جاتی ہے جب وہ پلس کے دیریکشن کے فارم میں ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک مثال اگر دوں کہ کیمل کا جب یہ ایک مسئلہ آیا تو اس پہ جو بھی آرڈرز جاری ہوئے اس کے بعد اس کا عمل کرنا شروع ہوا تو یہ چیک پوسٹ یا باقی کے جتنے بھی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہوئی ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور وہ سہولیت کے لیے ہیں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بلکل نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے تو ہم ضرور اس پر کاروائی کر کے کوشش کریں گے کہ کسی کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو ایک بات اور یہاں پہ میں بہت صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ قانون کو عمل میں لانا اور قانون کا ٹھیک طریقے سے عمل ہو رہا ہے یہ ذمہ داری صرف اور صرف پولیس کی بنتی ہے کسی اور کی نہیں بنتی ہے اور اگر آپ لوگ تھوڑا سا یاد کریں تو کچھ سمیں پہلے ہمارے کمیشنر صاحب نے باقی سینر آفٹرس نے پیپر کے ذریعے پریس کے ذریعے آپ لوگوں کے ذریعے یہ سب کو تاقید کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شہری اگر کوئی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی غلط چیز ہو رہا ہے نوائز پولیشن سے لے کے کسی بھی قسم کا چیز ہے تو آپ اس کی اطلاع پولیس کو کر سکتے ہیں سب کو سو نمبر پتا ہے سب کو بات آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور ہمارے کمیشنر صاحب کے اور ڈی جی بھی صاحب کے اور سبھی لوگوں کے آدھائش ایسے ہیں کہ کوئی بھی انڈیویزول یا گروپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اور آپ پچھلے سمیے میں جو نائٹ میں ڈے میں جو ہماری پیٹرولنگ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس بات کی پوری مکمل طریقے سے پاوت نہیں کرنے کے لیے ہے کہ کوئی آدمی اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے بے وجہ رکوابت کوئی کسی قسم کی آنے نہیں دی جائے گی یہ میں آپ کو اس ڈائیت سے وعدہ کرتا ہوں اب جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ ہائی کورٹ کے آپزرویشنز ہیں میں بہت تفصیل سے اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ کئی بات وقت ایسے جو ایک اسپیسک ڈائریکشن آتے ہیں اس سے ہم لوگ پاوند ہوتے ہیں اس کی ہم کو ریپورٹ دینی پڑتی ہے ایک یہی مسئلے پہ نہیں میں ایک بات اور بولنا چاہوں گا کئی بار یہ قانون جو ہوتا ایک ایوالونگ پروسس ہے اس سے پہلے جیسے میں ایک مسئلہ آپ کو بتا ہوں کہ صرف جانوروں کے لحاظ سے نہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے پانی کے پولیشن کے حساب سے ایئر کے پولیشن کے حساب سے بھی وقت وقت پہ نئے قانون ضرورت کے حساب سے قانون جو آپ لوگوں کی ضرورت جو ہے اس کے حساب سے قانون بنتے ہیں تو جو واتر پولیشن ساؤنڈ پولیشن نوائز پولیشن اس کو لے کے بھی وقت وقت پہ کئی بار قانون بنتے ہیں کئی بار ہائی کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے فرمان آتے ہیں ان فرمانوں کو ہم کو پورا کا پورا پاوندی سے عمل کرنا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے تو صرف جو یہ چیزیں ہیں صرف ان کا جو کوئی مطلب کہیں سے اس کی خلافت نہ ہو کہیں سے کوئی قانون کی وہ کیا جائے گا لیکن پھر ایک بار آپ لوگوں کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان پرائیویٹ آدمی کو نہ کوئی چیک پورٹ سے موجود ہوگا اور نہ کسی کو گاڑیاں روکنے کا حق ہے یہ کام ہم پوری طرح سے پابندی سے کریں گے اس بات کو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زہفر پاسر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ ڈیوٹی کریں تو لیکن ہماری ڈیوٹی کو نہ کریں ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے آپ اپنی ڈیوٹی کیجئے اور ہم دونوں مل کے ہیدر آباد کی ڈیوٹی کو بنائے رکھیں یہ بہت ضروری ہے ہماری ڈیوٹی اور آپ کی ڈیوٹی سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہیدر آباد کی ڈیوٹی جو ڈیریکشن ہے صرف انہی کا پالن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نئی چیز جو پچھلے سالوں میں نہیں ہوئی ہے وہ کوئی بندش کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہے رہی بات باقی چیزوں کی جو ایک کنڈیشنز ہیں تو جو کنڈیشنز کے جو فرمان ہیں اسی ہی ساتھ کیا جا رہا ہے اسی کے جریعے جو ویٹرنری ڈاکٹر کی جو بات ہوئی تھی کہ ہر مارکیٹ میں لگ بھگ ویٹرنری ڈاکٹر اب پریزنٹ رہنے لگے ہیں مطلب یہ ایک کنڈیشنی اچھا اس میں آپ ایک دوسر طریقے سے دیکھیں اس سے پہلے بتایا کہ قرآن کے حساب سے بھی بیمار جانور کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھئے سرکاری منشاہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اگر وہ بیماری نہ پہنچ تو آپ اپنا یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک مقصد ہمارے ہیدر آباد شہر میں ہیدر آباد شہریوں کی حفاظت کرنا ہے حفاظت کرنا صرف مقصد ہے اور کوئی رکواوٹ کرنا مقصد نہیں یہ بات بھی کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد میں پولی تین دسٹیبیشن ہو یا صفائی کا کام ہو بہت اچھی بات سبھی لوگوں نے کہی آپ کی بتاؤں کی ضرورت ہے جو آپ ہمیشہ دیتے آئے ہیں اور خاص اور سے بلدیہ کی طرف سے بھی انضامات پکتا انضامات کیے جائیں گے کہ پولی تین ادروائز بھی باقی کا کام بلدیہ بھکو بھی کرے گی اس بار خاص طور سے ضرورت کمیشنر صاحب بھی اپنے بات میں بولیں کہ تین سو گاڑی گاڑیاں کیا گیا ہے بہت تیجی سے امیڈیٹلی صفائی کی جائے گی تاکہ کسی قسم کی دکتت نہ آئے ہیدر آباد سٹی ہمیشہ رہی ہمیشہ رہے گی کسی بھی قسم پر آدھی رات سے لے دن تک کبھی بھی اگر ہماری طرف سے کوئی بھی آپ ایسی امید ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہم کو بتائیے آپ کسی بھی افسر کو بتائیے اس کا پرنٹ کمیشنر صاحب کی نوڈیس میں لے جا کے اس پہ آرڈر پاس کر کر اس کا کیا جائے گا اور اس بات کے انظامات کی جائیں کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی عزیزہ کرنا چاہوں گا کہ ہیدر آباد کی جو اہم ایک کلچر ہے کرنا ہے کوئی نیا کانون کوئی ایسا گیر ضروری پابندی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جائے گی اور کوئی بھی جو کانون کی پابندی ہوگی جو عمل ہوگی وہ صرف اور صرف پولیس دیپارٹمنٹ کرے گا اسی بات کے لیے اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاشتے ہوئے آگے آنے وقت میں آپ کی طرف سے پوری تاؤم ہمیں ملے گی اس کی امید کرتے ہوئے اور ایڈوانس میں آپ لوگوں کو تہہے دل سے اید کی مباربت پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا شکریہ